تم بولنے میں ماہر ہوں وہ لکھنے میں ماہر ہے میں کہلنے میں ماہر ہوں وہ لوگ سکھنے میں ماہر ہیں ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں ماہر آپ کو یوز کرنا ہوگا اس کیلئے انگلیش میں ایکسپرٹ ان آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور پلس ایکسپرٹ ان پلس ور پلس آئی ان جی پلس ادھا ور آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے تم بولنے میں ماہر ہوں you are expert in speaking you are expert in speaking وہ لکھنے میں ماہر ہے he is expert in writing he is expert in writing وہ لوگ سکھنے میں ماہر ہے وہ لوگ سکھنے میں ماہر ہے they are expert in learning they are expert in learning وہ کانے میں ماہر ہے وہ کانے میں ماہر ہے he is expert in eating اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں دوڑنے میں ماہر ہوں میں دوڑنے میں ماہر ہوں جب ملنے کی بات آتی ہے وہ ہمیشہ منع کر دیتی ہے جب بات پی سی کی آتی ہے تو وہ ہمیشہ بہانے بنا لیتا ہے جب انگریزی بولنی کی بات آتی ہے تو تم درتے ہو جب بات کرکٹ کلنی کی آتی ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ سب سے اچھا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جب بات آتی ہے اس کیلئے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں when it comes to آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں when it comes to plus word plus ing یا noun plus other words آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے جب ملنے کی بات آتی ہے وہ ہمیشہ منع کر دیتی ہے when it comes to sing she always refuses when it comes to sing she always refuses جب بات پیسی کی آتی ہے تو وہ ہمیشہ بہانے بنا لیتا ہے when it comes to money he always makes excuses when it comes to money he always makes excuses جب انگریز یہ بولنی کی بات آتی ہے تو تم ڈرتے ہو when it comes to speaking english you get scared when it comes to speaking english you get scared جب بات کرکٹ کنی کی آتی ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ سب سے اچھا ہے when it comes to playing cricket i know he is the best when it comes to playing cricket i know he is the best اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا جب بات کام کی آتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے جب بات کام کی آتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے مجھے کرکٹ کلنا پسند ہے ہمیں گمنا پسند ہے اسے سبزی کانا پسند ہے تمہیں تیرنا پسند ہے ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پسند ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں like to آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجکٹ پلس like to پلس ویور آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے مجھے کرکٹ کلنا پسند ہے I like to play کرکٹ I like to play کرکٹ ہمیں گمنا پسند ہے We like to travel We like to travel تمہیں سبزی کانا پسند ہے You like to eat vegetable You like to eat vegetable اسے تیرنا پسند ہے He likes to swim He likes to swim اور یا خیر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے ہا کی کیلنا پسند ہے اسے ہا کی کیلنا پسند ہے گانو والا چینل لگا دو نوز والا چینل لگا دو کرٹون والا چینل لگا دو انیمل والا چینل لگا دو ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں لگانا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں تیون انٹو آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں تیون انٹو پلس چینل نیم پلس ادا ورز آگے دیتیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے گانو والا چینل لگا دو تیون انٹو میوزک چینل تیون انٹو میوزک چینل نوز والا چینل لگا دو تیون انٹو نوز چینل تیون انٹو نوز چینل کارتون والا چینل لگا دو تیون انٹو کارتون چینل تیون انٹو کارتون چینل انیمل والا چینل لگا دو انیمل والا چینل لگا دو تیون انٹو انیمل چینل تیون انٹو انیمل چینل اور آخر میں یہ سنتس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کریکٹ والا چینل لگا دو کچھ بھی کہو آج کا موسم بہت پیارا ہے کچھ بھی کہو کانا بہت مزیدار ہے کچھ بھی کہو وہ ایک اچھا کلاڑی ہے کچھ بھی کہو تم بہت اچھے انسان ہو ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ بھی کہو اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں say what you will آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں say what you will plus sentence آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے کچھ بھی کہو آج کا موسم بہت پیارا ہے say what you will it is very lovely weather today say what you will it is very lovely weather today کچھ بھی کہو کانا بہت مزیدار ہے say what you will the food is very tasty say what you will the food is very tasty کچھ بھی کہو وہ ایک اچھا کلاڑی ہے say what you will he is a good player say what you will he is a good player کچھ بھی کہو تم بہت اچھے انسان ہو say what you will you are very good person say what you will you are very good person اور آخر میں یہ سنتنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کچھ بھی کہو وہ آئے گا کچھ بھی کہو وہ آئے گا اگر ایسا ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا اگر ایسا ہے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا اگر ایسا ہے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے اگر ایسا ہے تو تم نے مجھ سے جو کیوں بولا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اس کیلئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if so آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں if so پلس کاما پلس سنتنس آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے اگر ایسا ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا if so آئی ویل نوٹ گو دیر if so آئی ویل نوٹ گو دیر اگر ایسا ہے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا if so آئی ویل نوٹ ٹوک ٹوہم if so آئی ویل نوٹ ٹوک ٹوہم اگر ایسا ہے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے if so you should have told me if so you should have told me اگر ایسا ہے تو تم نے مجھ سے جڑ کیوں بولا if so why did you tell a lie if so why did you tell a lie اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اگر ایسا ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے اگر ایسا ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے تمہیں یاد ہے ہم ان دنوں خوب گمہ کرتے تھے کیا تمہیں یاد ہے وہ اس دن پڑ رہا تھا کیا تمہیں یاد ہے ہم وہاں کیلا کرتے تھے کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک گڑی دی تھی ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیا تمہیں یاد ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں do you remember آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں do you remember پلس سینٹینس پلس کشن مارک آئیے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے کیا تمہیں یاد ہے ان دنوں ہم خوب گمہ کرتے تھے do you remember we used to roam a lot in those days do you remember we used to roam a lot in those days کیا تمہیں یاد ہے وہ اس دن پڑھ رہا تھا do you remember he was studying on that day do you remember he was studying on that day کیا تمہیں یاد ہے ہم وہاں کہلا کرتے تھے do you remember we used to play there do you remember we used to play there کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں گڑی دی تھی do you remember I gave you a watch do you remember I gave you وقت آنے پر تمہیں سب بتا چل جائے گا وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا وقت آنے پر کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا وقت آنے پر میں چلا جاؤں گا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں وقت آنے پر اس کیلئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں when the time comes آئے complete structure سمجھتے ہیں when the time comes plus کاما plus complete سینٹنس آگے دی تیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے وقت آنے پر تمہیں سب پتا چل جائے گا when the time comes you will know everything when the time comes you will know everything وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا when the time comes i will tell you when the time comes i will tell you وقت آنے پر کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا when the time comes nobody accompany you when the time comes nobody accompany you وقت آنے پر میں چلا جاؤں گا when the time comes i will go when the time comes i will go اور آخر میں یہ سنتنس آپ کی لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا وقت آنے پر میں تم سے ملوں گا وقت آنے پر میں تم سے ملوں گا سبسکرائب انگلیش پیس فرمور ادوانس انگلیش سنتنس سترکچر تھنکس سبسکرائب